بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، تھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم دوبارہ بات کریں گے آئی ایس ایم مارٹ کے اوپر آئی ایس ایم مارٹ کے وہ انویسٹرز، وہ سرمایہ دار جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ آئی ایس ایم مارٹ میں انویسمنٹ کی تھی کہ ان کی رقم ڈبل ہو جائے گی شوکت مروت کے یو ٹرن، شوکت مروت کا غائب ہونا اور طفل تسلیہ دینا جو ان کی گروپس بنے ہوئے ہیں ان گروپس میں مختلف اس کے جو کارندے ہیں وہ صرف ایک سبز جھنڈی دکھا رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے پھر آپ کو یہ بھی بات معلوم ہے کہ الہیات گروپ آف کمپنیز نے اپنے رینٹل بند کر دی ہیں اس کے انویسٹرز بھی بہت زیادہ کالز کر رہے ہیں اور پوچھ رہے کہ ہمارا کیا بنے گا ہم اس پہ بھی بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز اس کا کمپیریزن کریں گے کہ آئی ایس ایم مارٹ الہیات گروپ آف کمپنیز اور سمارٹ گروپ آف کمپنیز ان میں ڈیفرنس کیا ہے کیونکہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے ایک وہاب نامی شخصیت ہے جو لوگوں کی زمینیں دکھا کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے پھر آج آپ کو ایک اور کریکٹر جو راجنپور کا رہائشی ہے اس کریکٹر کا نام ہے آمیر ابراہیم آمیر ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کرتا ہے وہ صحافت کا کارڈ بھی کھیلتا ہے صحافی کارڈ بھی کھیلتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جرنلسٹ ہے آمیر ابراہیم نے میرے متعلق دبی میں کوئلہ کیفے ہے وہاں پہ بیٹھ کے پانچ بندوں کے درمیان ایک بات کی اور مجھے آج اس بات کی تصدیقی میں اس دن سے کافی رسے کی یہ بات ہے لیکن یہ کہ ہم ہمیشہ اچھے ٹائم کا انتظار کرتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آیا جو باتیں کی گئی کیا وہ باتیں واقعی سچی ہیں آمیر ابراہیم جو اپنے آپ کو بڑا ٹریڈر کہتا ہے میرے نزدیک آمیر ابراہیم ایک بڑا نوصر باز ہے آمیر ابراہیم وہ ہے کہ وہ لوگوں کی کمپنیز کے مطلق مختلف لوگوں کو انفرمیشن مہیا کرتا ہے اور ان کو اس طرح بلیک میل کرتا ہے آمیر ابراہیم صاحب آپ بڑے دعوے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تاہر نصیر کی کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تاہر نصیر ڈرنگ بھی کرتا ہے آپ نے بہت سی اور باتیں کہیں تو آمیر ابراہیم صاحب یہ خیال کیجئے گا کہ آپ تو صرف باتیں کرتے ہیں تو تاہر نصیر ثابت کرنے والا بندہ ہے اور وہ ثابت بھی کر دے گا کہ آپ نے دبائی میں کس لڑکی کو چھیڑا تھا آمیر ابراہیم صاحب اگر آپ کے پاس تاہر نصیر کا کوئی ثبوت ہے تو کائنلی اس کو سامنے لے کے آئیں کیونکہ آپ نے یاد ہے کہ آپ نے صفیان حیدر چیما کے ذریعے مجھے خریدنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت بھی میں نے آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کیا تھا وہ لازمی آپ کو یاد رہے گا نہیں تو میں کہیں گے تو کل میں اس کے ثبوت بھی چلا دوں گا وہ ایویڈنس میرے پاس ابھی تک رکھے ہوئے ہیں تو آمیر ابراہیم صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو چوبیس گھنٹے کا ٹائم تاہر نصیر آپ کو دیتا ہے کیا وہ ثبوت سامنے لے کے آئیں نہیں تو آپ لوگوں کے بیش پہ بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں کہ آمیر ابراہیم کے خلاف تاہر نصیر ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ تاہر نصیر کے کچھ ایسی ویڈیوز ہیں کہ میں صرف اس کو ہلکا سا کلپ بیٹھتا ہوں تو اس کا مو بند ہو جاتا ہے تو آمیر ابراہیم میرا نام تاہر نصیر ہے اور میں اسلام آباد بیس جنرلیسٹ ہوں اگر کوئی ثبوت ہے تو لازمی سامنے لے کے آنا نہیں تو اپنے آنے والے وقت کے لیے تم تیار رہنا اور تمہیں بتائیں گے کہ تاہر نصیر ہواوں میں تیر نہیں چلاتا تاہر نصیر جو کہتا ہے اس پہ قائم بھی رہتا ہے اور اس پہ کھڑا بھی رہتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ویڈیو ہے کوئی ثبوت ہے تم نے مجھے اگر کہیں گے درنک دی ہے کہ شراب کی بوتلیں دی ہیں تو لازمی وہ سامنے لے کے آؤ تصویری ثبوت سامنے لے کے آؤ تاہر نصیر کیا ہے اور آمر ابراہیم کیا ہے انشاء اللہ کل کے پروگرام میں آمر ابراہیم تمہارے مطلق راجنپور کی سٹوریاں تاہر نصیر یہاں سے بیٹھ کے چلائے گا اور بتائے گا لوگوں کو کہ یہ وہ آمر ابراہیم ہے جو لوگوں کی گاڑیاں میں استعمال کرتا ہے یہ وہ آمر ابراہیم ہے جو لوگوں کو مختلف طریقوں سے بلیک میل بھی کرتا ہے تو آمر ابراہیم اب تیار رہنا کیونکہ مجھے آج تصدیق ہو چکی میں نے تین بندوں کو کال کی اور انہوں نے تصدیق کی کہ آمر ابراہیم نے یہ باتیں کی اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ویڈیو تو لازمی مجھے تمہاری ویڈیو کا انتظار رہے گا نہیں تو اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو انشاءاللہ آمر ابراہیم کی صلیت طاہر نصیر بتائے گا کہ کہاں پہ کن کن لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا رہی بات آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کی ناظرین دیکھیں ہم پہلے دن سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو بھی کمپنی خواہ وہ الہیات گروپ آف کمپنیز ہے سمارل گروپ آف کمپنیز ہے آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز ہے آئی ایس آئی ایس آئی ایس ایم آٹ انڈسٹریز ہے اب دیکھیں کہ کہیں پہ بھی دنیا میں ایسا بزنس نہیں ہے کہ جو آپ کو مہانہ ساتھ سے چودہ پرسنٹ پروفٹ دے وہ کہاں سے جنریٹ کرتا ہے کیونکہ منی جنریشن ان کی ہوتی نہیں ہے منی روٹیشن وہ ضرور کرتے ہیں آپ کا پیسہ آپ کو واپس دیتے ہیں اور انسان تو لالچ اور حوض کا پجاری ہے اور جب تک لالچی زندہ ہے تھاک باز نوسر باز بوکھا نہیں مرے گا شوکت مروت نے آپ کو ستائیس اٹھائیس کی ڈیٹ دی تھی اور اب دیکھ لیں کہ آج کی تاریخ اٹھائیس فیبرری بھی جا چکی ہے اور ابھی تک جو آئی ایس ایم مارٹ کے انویسٹرز ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیا کرنا کیے بہت زیادہ کالز آتی ہیں میں جو نمبر دیتا ہوں اسی وجہ سے دیتا ہوں کہ آپ کی جو کیوریز ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کہا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آمی جو شوکت مروت ہے وہ فورسز کا ریٹائرڈ آفیس رہا ہے وہاں سے وہ پینشن بھی لے رہے ہیں آپ آرمی چیف کے نام درخواست لکھیں سو سو بندے کر کے درخواست لکھیں تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ شوکت مروت جو آپ کے پیسوں سے بننا ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ پوری دنیا میں اس کا بزنس ہے اور وہ بزنس چل رہا ہے صرف پاکستان میں اس کے اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں اگر پوری دنیا میں اس کا بزنس چل رہا ہے تو وہاں پہ جنریشن ہوتی ہے وہ پیسے آپ کو کیوں نہیں واپس کرتا ایک تو آپ نے آرمی چیف کے نام شوکت مروت کے خلاف درخواست لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سو سے ڈیڑھ سو بندہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے روجو کر لے وہاں پہ دو دو ہزار پیا فی آدمی ڈالے جو انویسٹر ہے اور آپ ایک وکیل کھڑا کر دیں وہاں پہ ایک پیٹیشن موو کریں کہ شوکت مروت نے آپ کے پیسے دینے ہے اور وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہا ہے اس کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے یہ بیرون ملک بھاگ جائے گا آپ یہ کام بھی کریں پھر آپ کے پاس چیک ہے آپ کے پاس سٹرام ہے جو سٹرام پیپر ہے ناظرین وہ آپ مطلقہ تھانے سے رجوع کریں وہاں پہ درخواست دیں چار سو چھے کا مقدمہ ہوتا ہے بریچ آف ٹرسٹ کا اور جو چیک ہے اگر آپ چیک ڈیسانر کر رہتے ہیں تو چیک ڈیسانر کا مقدمہ ہوتا ہے دیکھیں جب تک آپ شوکت مروت کے گرد گیرہ تنگ نہیں کریں گے اس نے آپ کو پیسے واپس نہیں کرنے آپ سیفور احمان خان نیازی کا حال دیکھ لیں کہ وہ بھی لوگوں کو اسی طرح تسلیہ دیتا تھا مختلف کمپنیز لانچ کرتا تھا اور آج بی فور یو گروپ آف کمپنیز جس کے پانچ لاکھ ممر تھے وہ ابھی تک رو رہے ہیں ان کو پیسے نہیں مل رہے اب تو سیفور احمان خان نیازی کے خلاف اور بھی جگہوں پر مقدمات درج ہو رہے ہیں تو شوکت مروت کے لیے تمام جو آئی ایس ایم مارڈ کے ممران ہیں وہ یگجہ ہوں اکٹھے ہوں ان کے جو نوصر باز مختلف گروپ میں آپ کو ایک آس دلاتے ہیں امید دلاتے ہیں صرف آپ کا ٹائم برباد کر رہے ہیں ان کی طرف سے آپ کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے سمارڈ گروپ آف کمپنیز ناظرین اس کے جو وہاب صاحب ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے نوصر باز ہیں وہاب جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی سنت رسول رکھی ہے اور وہ لوگوں کو یہ زمینیں دکھا کر سمارڈ گروپ آف کمپنیز کے جو نوید اختر ہیں وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ان کا بھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے لہور میں انہوں نے آفس کی اوپننگ کی پام سٹی میں وہاں پہ ایک ایونٹ ہوا وہاں پہ سننے میں آ رہا ہے کہ لڑائی بھی ہوئی ہے نوید اختر ہو گیا پھر رانہ امران ہو گیا آپ امران کیانی کو دیکھ لیں ملک نوید کو دیکھ لیں راجہ ریاض کو دیکھ لیں عامر بشیر کو دیکھ لیں عزمہ خان کو دیکھ لیں جس کی ہم نے آلیڈی ایف ای آر ایک چلائی ہے ابھی مزید اس کی ایف ای آر چلائیں گے عزمہ خان کے بھی بہت زیادہ جو متاثرین ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس تاریخ کو اسلام آباد کے چہری میں جائیں گے اور عزمہ خان کے خلاف وہاں پہ درخواست دائر کریں گے کہ عزمہ صدیق عرف عزمہ خان واقعی ایک نصر بازن ہے جس نے لوگوں کا کرول رویہ کھا چکی ہے اب سمارڈ گروپ اور آئی ایس ہے مارڈ گروپ یا الہیات گروپ میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے صرف آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جہنزیب عالم نے موقف دیا جی کہ میں نے پچانوے فیصد ویڈراؤل کلیر کر دیا ہے اب ہمیں کالز آ رہی ہیں اور لوگ رو رہے ہیں کہ دسمبر کا رینٹ ہمیں نہیں ملا جنوری ختم ہو گیا ہے فیب بھی تقریباً سمجھیں ختم ہو گیا اب الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو لوگ کالز کر رہے ہیں ان کو تو میں یہی کہوں گا کہ جو آپ کی ریفنڈ پولیسی ہے نوے دن کا ٹائم دیتا ہے جن جن کے نوے دن پورے ہو چکے ہیں وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹائیں جانزیب عالم سے اگر آپ نے پیسے لینے ہے تو آپ اداروں سے رجوع کریں وہاں پہ درخواست دیں کیونکہ اب بہت زیادہ بڑی تعداد میں جانزیب عالم بزارتے خود خراب نہیں ہے لیکن اس کے جو کمیشن ایجنٹ ہیں وہ اس کو خراب کر رہے ہیں اور ابھی آپ کے پاس وقت ہے کیونکہ الہیات گروپ آف کمپنیز کا بھی ویڈراول رک چکا ہے اور جب کسی بھی کمپنی کا ویڈراول رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی اب اختتام پذیر ہو چکی ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز ابھی بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے ان کے وحاب صاحب لوگوں کی زمینے دکھا کر عوام کو لوٹ رہی ہیں جو اس کے مالک ہیں چار بلین کے ایسٹس ہیں ان کے پاس لیکن انہوں نے کمپنیز لا نہیں پڑا وہ چارٹڈ اکاؤنٹ ضرور ہے وہ بھی آپ کے ساتھ فراڈ کریں گے ابھی بھی وقت ہے ان نو سربازوں کے خلاف آپ اداروں سے رجوع کریں آپ کا سرمایہ نہیں ڈوبے گا ورنہ ہونا یہی ہے کہ آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر روتے رہنا ہے آمر ابراہیم مجھے تمہاری ویڈیو کا انتظار رہے گا میرے خلاف جو ثبوت ہیں وہ سامنے لے کے آؤ تاکہ لوگوں کو طاہر نصیر کا بھی اصل چہرہ تم دکھا سکو نہیں تو تمہارا چہرہ انشاءاللہ طاہر نصیر اب روز دکھائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ